السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخون اللہ نہ تم خیانت کرو اللہ سے ورسولہ اور رسول سے وتخونو یعنی لا تخونو تھا نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں وانتم تعلیمون حالانکہ تم جانتے ہو علم رکھتے ہو پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اور خطاب کر کے خیانت سے رکا جا رہا ہے خیانت نہ کرو خیانت کا لفظ خے واؤ نون سے ہے خون خون کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے کمی کرنا اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے خیانت کیا ہوئی پھر کمی کمی کرنا پورا کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے وفا وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں اور خیانت کمی کرنے کو تو لا تخون اللہ نہ خیانت کرو اللہ سے ورسولہ اور رسول سے تو کیا مراد ہے اس سے کہ اللہ سے خیانت نہ کرو اس سے مراد ہے اللہ کے آئد کردہ فرائض میں کمی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم پر لازم کی ہیں ان میں کمی نہ کی جائے مثلا نماز اگر نماز ادا کی جائے تو اس کے رکو سجود اور جو بھی اس میں کرنے کو کہا گیا ہے ان کو پورا کیا جائے نماز کی چوری بدترین چوری اور نماز کی چوری کیا چیز ہے رکو سجدے پورے نہ کرنا جلدی جلدی کرنا وضو میں خیانت کیا ہوگی کہ جو آزاد ہونے فرض ہیں ان میں سے کچھ خوشک رہ جائے خواہ وہ بال برابری کیوں نہ ہو زکاة میں خیانت کیا ہوگی حساب کے ساتھ نہ دینا اور پوری ادا نہ کرنا یا اس میں لاپروائی برتنا اور اسی طرح باقی احکامات بھی یعنی پوری سنجیدگی کے ساتھ جیسے کرنے کو کہا گیا ہے ویسے نہ کرنا رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے آپ کی سنتوں کی صحیح پیروی نہ کرنا مثلا غسل جنابت کیا ہے فرض ہے اب اگر کوئی شخص غسل بھی کر رہا ہے اور پوری طرح جسم کو دھوئی نہیں رہا اسی طرح جو بھی اور چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں ان سنتوں میں کتاہی کمی اس طریقے پہ نہ کرنا جیسے کرنے کو کہا گیا ان میں سستی اور آپس کی خیانتوں سے کیا مراد ہے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادانہ کرنا فَالْقَانِتَاتُ حَافِزَاتُنْ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ تو خیانت کیا ہوگی بے وفائی کو بھی خیانت کہیں گے نا اور عدل کس کو کہتے ہیں ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دینا تو اس کے برقس پر خیانت کیا ہوگی کہ صاحبِ حق کو اس کا حق نہ دینا دوسرے کے حق کی پرواہ نہ کرنا اور پھر مالی معاملات میں خیانت اور گفتگو میں خیانت اور زندگی کے ہر معاملے میں خیانت جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس سے کسی دوسرے کے حق میں جو ہم پر لازم آتا ہے اس میں کمی کی جائے مثلا دھوکہ کیا ہے یہ بھی خیانتی کی ایک قسم ہے اسی طرح اگر کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات کہی تو وہ کیا ہے ہمارے پاس امانت تو اگر ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں یعنی اس میں سے کچھ بات کسی کو آگے بتا دیتے ہیں تو یہ کیا کیا ہم نے خیانت تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ برتو یعنی جو کچھ کرنے کو جیسے کہا گیا ویسے کرو کمی نہ کرو خیانت کا اپسٹ کیا ہے امانت امانت کا کیا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا بسیکلی جیسے خیانت کا مطلب کمی کرنا ہے تو امانت کا مطلب حفاظت کرنا ہے پورا کرنا ہے اللہ کے حقوق کی حفاظت اور بندوں کے حقوق کی حفاظت اور ہمیں جو کچھ ملا ہے جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ان نعمتوں کی بھی حفاظت مثلا اپنے کانوں کی حفاظت اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنی صحت کی حفاظت دل کی حفاظت سوچوں کی حفاظت آنکھوں کی خیانت سے بچنا کہ وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں اسی طرح اور کس چیز میں امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کو خطبہ دیتے تھے تو کیا فرما دیتے تھے اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں جو امین نہیں جو حفاظت کرنے والا نہیں پھر اسی طرح اپنی بات کی حفاظت یعنی کوئی اہد کسی سے کیا ہے یا معاہدہ کیا ہے یا کانٹرک کیا ہے کسی کے ساتھ کوئی مالی لیندین کیا ہے تو ان تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ امانت کہلاتی ہے عام طور پر ہم کس چیز میں خیانت کرتے ہیں ابھی دیکھیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یہ حکم جو ایمان کا تقاضہ ہے کہ اے ایمان والوں خیانت نہ کرو کمی نہ کرو جو کہا جا رہا ہے پورا کرو ہم کہاں کہاں کمی کر جاتے ہیں کس کس چیز میں کمی ہوتی فرائض کی ادائیگی میں ڈیوٹیز پوری کرنے میں اگر ہمیں کوئی کام کہا گیا ہے کوئی چیز ہماری ذمہ داری ہے کسی بات کو پورا کرنا لازم ہے تو وہ بندوں کے ڈر سے نہیں کہ بندے ہمارے سر پہ سوار ہوں تو ہم وہ کر دیں اور وہ نہیں تو ہم چھوڑ دیں یا کسی کو پتا نہیں چل رہا تو ہم وہ کام کر لیں یہی تو دھوکہ ہے یہی وہ باتیں ہیں جو زندگی بخشنے والی ہیں اب اگر ایک شخص اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتا اور ان میں خیانت نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور تقویت دیں گے اور آگے بڑھائیں گے نیکی کے کاموں کا اور شوق ہوگا اور ازائم بلند ہوں گے جذبے پختہ ہوں گے اور ہمت اور طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور اللہ کی تائید بھی ہوگی روز مرہ زندگی میں سے کوئی مثالیں لائیں آنکھوں کی خیانت کیسے ہوتی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھنا جو ہے یعنی ہمیں پتہ ہے یہ منع ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے پھر ہم چوری چوری دیکھتے رہیں کوئی آ جائے تو ٹی وی بند کر دیں تو گئے لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں اس سے نہ ڈریں راز کی حفاظت نہ کرنا وعدہ نہ نبھانا ایسے لوگ لوگوں کی نگاہ میں کوئی مقام رکھتے ہیں نہیں رکھتے لوگوں کی تو کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہیں اللہ کسی خیانتکار گناہگار کو پسند نہیں کرتا خیانتکار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے یاد رکھئے کہ امانت کی جو جامعہ دیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر نعمت امانت ہے جو کچھ بھی ہمیں ملا خواب وہ وقت ہے علم ہے جسم ہے مال ہے صلاحیتیں ہیں کچھ بھی ان سب چیزوں کی حفاظت اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو بچا کے کہیں بند کر کے رکھ دیں ان کا صحیح استعمال علم کا صحیح استعمال کیا ہے خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اسی طرح دل کو صاف بھی رکھا جائے اور معاف کیا جائے اور دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو اور مال کا حق کیا ہے حق داروں کو لوٹایا جائے جس جس کا بھی اس پہ حق بنتا ہے اور جسم کا صحیح استعمال کیا ہے سب سے پہلے آرام چاہیے اس کو دیکھئے کہ ہر شخص کو جسمانی قوتیں مختلف ملی تو جس کو جو قوت ملی ہے اگر وہ اس کو اصلاح کے کاموں میں لگاتا ہے تو یہ اس کا حق ادا کرنا ہے اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی خیانت کرنا ہے اسی طرح صدقات میں امانت کیا ہے کہ اس کے صحیح حق داروں تک وہ پہنچائے جائیں بیت المال کا اگر کسی کو امانت دار بنایا گیا ہے یا کسی بھی چیز کا تو امانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے حتیٰ کہ کھانا پکانے سے بھی یعنی دنیا کے جو کام آپ کر رہے ہیں ان سے بھی مثلا آپ کو بزنس کر رہے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق کہ جس چیز کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں یہ جس کا آپ ریوارڈ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کی کمیٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں دیکھئے کہ معروف کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے نیکی کس کو کہتے ہیں نیکی میں بڑی چیز تو یہ کہ جو اللہ رسول فرمائے وہ نیکی ہے لیکن اس کے علاوہ دنیا کے قوانین جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتے جس کو ہماری فطرت اقل ضمیر درست مانتا ہے وہ سب معروف میں آتے ہیں چاہے وہ قانون کسی نے بھی بنایا ہو اب جیسے اوور سپیڈنگ کی بات ہے تو اوور سپیڈنگ کرنا منکر ہے اور کیوں منکر ہے اس لیے کہ اس میں جان مال کا نقصان ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ قانون کون سا اسلام کا قانون ہے اسلام سے ٹکراتا کہاں سے ہے اسلام سے ٹکراتا بھی تو نہیں وَعْلَمُ اور جان لو أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں فتنہ کس کو کہتے ہیں آزمائش کو بسیکلی سونے یا چاندی کو آگ پہ تپا کر کھرا کھوٹا الگ کرنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فتنہ فتنے کو پھر آزمائش کا نام دیا گیا آزمائش کے امتحان کیونکہ امتحان کیا کرتا ہے کھرا کھوٹا الگ کر لیتا ہے انسان کی قابلیت کی پہچان ہو جاتی اور امتحان نفس پہ بہت بھاری بھی ہوتا ہے تو ہر آزمائش یا ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بوجھ ہوتی جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اس معنی میں بھی آزمائش ہیں کہ عموماً انسان خیانت کن کی خاطر کرتا ہے اولاد کی وجہ سے کرتا ہے یا مال کی محبت میں کرتا ہے اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا بندہ کس لیے اولاد کی محبت آڑے آ جاتی ہے مثلا آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو جب یہ ہوتا ہے کہ ہائے بچوں کی بھی ضرورت ہے تو پھر رکھ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائے گیا انہوں نے اس کو پیار کیا اور فرمایا اما انہم مبخلتن مجبنتن کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے یعنی اولاد جو ہے اس کی وجہ سے انسان دوسروں کے حقوق روک لیتا ہے کہ نہیں یہ میرے بچوں کا ہے تو خیر دوسروں تک نہیں جاتی بزدل کیسے بنا دیتی انسان کو انسان بعض وقت کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے کوئی رسک لینا چاہتا ہے تو اس کو کیا چیز روک دیتی ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کی خاطر جینا چاہتا ہوں یا بچوں کی خاطر یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو بعض وقت لوگ جو پیچھے رہ جاتے تھے اس کے پیچھے ان کے مال اسباب اور یہی چیزیں ہوتی تھی اور بے شک اللہ تعالی اس کے پاس عجرِ عظیم ہے کیونکہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بہت سے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی اس رکاوٹ کو انسان صرف اس وقت دور کر سکتا ہے جب اس سے بڑی کوئی محبت سامنے آ جائے اور وہ کیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے ملنے والے عجر سے دلچسپی فرمایا اس عجرِ عظیم کو یاد رکھو اس عجرِ عظیم کو مال اور اولاد کی مسلحتوں کا خیال کرتے کرتے زائے نہ کر دو مال اور اولاد کے حقوق ادا کرتے کرتے اللہ کے حقوق کو بھولنا جاؤ اور عجرِ عظیم کو بھولنا جاؤ سورة التغابن میں بھی آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ اندہو عجرن عظیم بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس عجرِ عظیم ہیں مال اور اولاد اللہ کے راستے میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر اللہ کو بھولا کہ صرف مال اور اولاد کے پیچھے دوڑنے لگے انسان تو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی طرف جانے والے راستے کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ جاتا ہے انسان تو یہ فتنہ کب بنتے ہیں جب انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتے ہیں یہاں تک کہا گیا قرآن پاک میں اے لوگ جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویاں یا شوہر ازواج دونوں کے لئے آتا ہے اور اولاد تمہاری دشمن ہیں من ازواجکم یعنی سارے نہیں باز فحضروہم ان سے محتاط رہو جسے کہتا ہے نی میٹھے دشمن وَأَنْتَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا ار یہ کہ تم ماف کر دو درگزر کرو بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بھی غفور الرَّحِيمُ ہے یعنی ایک جگہ ان کو فتنہ کہا گیا اور دوسری جگہ ان کو دشمن کہا گیا کہ بعض وقت ان کی محبت حقیقت میں اپنے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب انسان ان کی خاطر غلط کام کرتا ہے اور بہت سے لوگ مال کی وجہ سے اپنی نماز اپنی زکاة اپنے فرائض کو بولے بے ہوتے ہیں انہیں نہیں یاد ہوتا کہ ان پہ حاج بھی فرض ہے انہیں نہیں یاد کہ ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری بھی ہے جو دین کی طرف سے اللہ نے ان پہ آئد کی ہے پھر اسی طرح اولاد کی محبت بھی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی بچوں کی یہ ضرورت ہے ابھی ان کی ایڈوکیشن ہے ابھی فلان کرنا ہے فلان کرنا ہے اور اگر غور کیا جائنا تو ہم سب کی زندگی میں جو سنٹرل پوائنٹ ہیں وہ سب سے پہلے اولاد اور پھر مال بچے اور جوب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے فراغت نہیں ان سے فراغت ہو تو کچھ دین پڑھیں پڑھائیں یا کچھ اور کریں یہ رکابتہ بن جاتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہی اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ہیں کچھ بندوں کے حقوق بھی ہیں کچھ اور کام بھی ہیں جن کی پوچھ ہوگی ان کاموں کی ادائیگی میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں یہ ہے دراصل امتحان اسی لئے ان کو آزمائش کہا گیا فتنہ کہا گیا اب انسان جب ایک طرف بچوں کے حقوق کے بارے میں سوچتا ہے ایک طرف مال کمانے کے بارے میں پھر انسان کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کسی سے فتوہ لیتا ہے کبھی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا یہاں حل بتایا گیا کہ یا ایوہ اللہذین آمنو آج اس صورت میں کتنی دفعہ بھی آئیو اللہذین آمنو دیکھ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو انتتق اللہ اگر تم اللہ سے ڈروگے یجعل لکم فرقانا وہ بنا دے گا تمہارے لئے فرقان فرقان ہوتا میزان فرق کرنے کی چیز وہ حق اور باطل اچھے اور برے کیا کریں کیا نہ کریں اس کے لئے وہ تمہیں فرقان دے دے گا بات یہ ہے کہ انسان جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتا ہے جسے مال ہے یا اولاد ہے ان کی ضروریات کیا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ان کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اتنی گمبیر چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی باہر والا کوئی دوسرا ہمیں صحیح فتوہ نہیں دے سکتا یہ صحیح بات نہیں بتا سکتا ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہتے ہیں نا کہ استفت قلبک ولو افتوکا اپنے دل سے فتوہ مانگو خواہ لوگ تمہیں فتوہ کیوں نہ دے دیں یعنی بعض اوقات ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا مثلا ہم کہتے ہیں ہماری جاب ایسی اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ایک بہانہ دوسرا تیسرا ایک حل بتائیں یہ نہیں ہو سکتا وہاں دوسرا بتائیں یہ نہیں ہو سکتا ہم ظاہر ہیں کہ ایک بندہ جو آپ کی جاب پلیس پہہانی وہ آپ کو زیادہ زیادہ کیا بتا سکتا ہے ایک دو مشوروں کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے فریضے کو بھی انجام دے سکیں کسی بھی فرض کو جب انسان ٹالتا ہے تو دوسروں کے سامنے انسان بے شمار بہانے عذر مجبوریاں بتا سکتا ہے لیکن انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ ان مجبوریوں سے کیسے نبٹے اپنے مسائل اور اپنی مجبوریوں کا حل جتنا آپ خود جانتے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا اب بہت سے عورتیں کہتی کیا کریں بچے چھوٹے ہیں نماز نہیں پڑھی جا سکتے کیا کریں ہماری طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی ہم صبح نہیں اٹھ سکتے نماز کریں کوئی آپ کو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ آپ کے اپنے اندر نہ ہو اٹھنے کی بات جب کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نی زندگی میں انسان کے تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے جن لوگوں کو جاب پہ جانا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھاتی ہوں صبح کیسے اٹھتے ہیں میں آزان کے دو چھائر منٹ کے بعد واک شروع کرتی ہوں صبح کی اس وقت میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ گاڑیاں نکال کے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے ہائیوے نظر آ رہی ہوتی ہے اس پر بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہر جاگ رہا ہے میں سوچتا ہوں یہ کیسے اس وقت اٹھے ہیں جبکہ بہت سے لوگ جن پہ نماز اس وقت فرض ہے وہ اللہ کی خاطر نہیں اٹھ سکے یہ کام کے لئے سب اٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے لئے کوئی نہیں اٹھ سکتا کیسے نہیں سب ہو سکتا ہے کام کے لئے ہم اس لئے اٹھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے وقتی فائدہ ملنا ہے نماز کا کیا فائدہ اور کتنے فائدہ ہیں وہ ہمیں اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم سو بہانے کر دیتے ہیں وہ اصل میں بچے چھوٹے ہیں وہ رات دیر ہو گئی تھی سونے میں وہ کل بہت کام کیا تھا میں نے معلوم نہیں کیا 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 ان لوگوں کی زندگی میں جو دنیا کے خاطر صبح صبح رہے اٹھتے ہیں کوئی کام نہیں ہیں کام ان کو دنیا سے محبت ہے وہ دنیا کے لئے کام کرتے ہیں ہمیں آخرت سے ہرگز کوئی محبت نہیں اس لئے ہم نہیں اٹھتے ہم اپنے فریضے کو فریضہ سمجھتے نہیں اور لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہے کہ اگر خیانت کی تو پیسے کٹ جائیں گے جاب چلی جائے گی مشکل کا شکار ہوں گے مصیبتوں میں پس جائیں گے اس لئے دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا اٹھنا ہے کام کرنا ہے روٹین کے مطابق ہر کام ہو جاتا ہے دنیا کے لئے کام کرنے والوں کو مجبوری کوئی حائل نہیں لیکن آخرت کے لئے یا دین کے لئے یا اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لئے بے شمار مجبوری ہیں یہ ساری ہماری خود ساختہ اندر کی رکاوٹیں یہ دور ہو جائیں تو باہر کی کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے لئے موٹیویشن کہاں سے ملے گی اللہ کا ڈر تقوی اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ تم کو فرکان دے دے گا فرکان کا ایک معنی تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حق اور باطل اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہیں ایک معنی ہے اس کا نور بھی ہے روشنی اور نور سے مراد کونسا نور قلبی بصیرت مومن کی فراست وہ ایک مشہور قول بھی ہے نو کہ مومن کے فراست سے ڈرو کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت لکھی ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے مخرج پیدا کر دے گا نکلنے کا راستہ بنا دے گا سورة الحدیدہ 28 میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت کے دو حصے تم کو دے گا اور بنا دے گا تمہارے لئے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا فرقان کا ایک معنی حکمت بھی بنتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوْتِيَ خَيْرٍ کَسِیْرَا یعنی قوت فیصلہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں فرقان کا معنی مدد بھی کیا گیا ہے اصل میں یہاں تقوی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈروگے اللہ کے ڈر سے تم درست رہنے کی کوشش کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا پھر مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی اس کو بتایا گیا ہے جیسے سورة الطلاق کے آیت دو میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اسے راہ دکھا دیں گے اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہارے لئے فرقان پیدا کر دے گا تمہارے دلوں کے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا تمہیں روشنی عطا کر دے گا تمہیں اپنی تائید اور مدد سے نوازے گا کل بھی بصیرت عطا کرے گا تمہیں ساری کنفیوزن سے نکلنے کا رستہ دے دے گا وَيُكَفِّرْاَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ دوسرا فائدہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا وبال تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن انسان سے اگر گناہ ہو جا اور انسان اللہ سے ڈر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو گناہوں کا جو برا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے وَيَخْفِرْلَكُمْ اور تمہیں معاف کر دے گا بخش دے گا تیسرا فائدہ اور غفرہ کیا ہوتا ہے ڈھاپنا یعنی بندوں سے تمہارے عیب ڈھاپ دے گا قیامت کے دن تمہیں رسوہ نہیں کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا وَاللَّهُ زُلْفَدْلِ لَعْزِيمُ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ کا فضل بہت بڑا ہے یعنی اللہ بہت بڑا عجر اور ثواب دینے والا ہے تو بیسیکلی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز تقویٰ میں ہے اور تقویٰ کیا ہے اللہ کے در سے اللہ کی بات مان لینا اور گناہوں کو چھوڑ دینا اور صورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى دنیا کے سفر میں زندگی کے سفر میں بہترین چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہم بہانے اولاد کے کرتے ہیں یا مال کے کسی بھی بیرونی رکاوٹ کے فلا مجبوری ہے فلا مجبوری ہے اس لیے ہم یہ اچھا کام نہیں کر سکتے ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے ہم کر نہیں سکتے وہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں جس کے دل میں حقیقی ڈر آ جائے اس کو رستے نظر آنے لگتے یہ بالکل ایسی جیسے کسی بھی چیز کا خوف آپ کو جگہ دیتا ہے اگر آپ سوتے سوتے اس نتیجے پہ پہنچے یہ آپ کو یہ خیال آجائے اور بڑے بختہ خیال ہو کہ آپ کے بستر میں ساہ پہ کوئی تو کیا ہوگا سو لیں گے اچھا وہ بھی سوئے میں بھی سوتی ہوں سو ہی نہیں سکتے چھوٹا سا کیڑا بھی ہو تو آپ بیچین ہو جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں کوئی دس دفعہ نماز کے لیے آپ کو بلا اٹھو اٹھو اچھا اٹھتی ہوں اچھا اٹھتی ہوں لیکن ایک کیڑا نظر آئے تو آپ اچھل کے نیچے آئیں گے چھت پہ چھپکلی اور نیچے آپ ہوں تو نہیں سو سکتے بستر پر بینا اوپر وہ نظر آ رہی ہے تو ڈر انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو چھپی ہوئی طاقتوں کو خفیہ پوٹینشل کو سامنے لیاتا ہے سارے پردے پھٹ جاتے ہیں انسان کی اصلیت باہر آ جاتی ہے تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈر انسان کو جگاہ دیتے ہیں اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو تو کیسے انسان سستی کر سکتا ہے اصل بات یہ کہ اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں اور جب ڈر نہیں اللہ کا تو پھر فرقان بھی نہیں ملتی پھر صرف لوگوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں اچھا تم مجھے یہ بتاؤ میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں وہ مجھے بتائے کہ میں غلطوں کے صحیح ہوں نہیں آپ کے اپنے پاس میزان ہونی چاہیے کیونکہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا انتتک اللہ یجل لکم فرقانا تب تمہیں وہ ڈسیئن پاور ملے گی جو تقوی کے ساتھ ملتی کیونکہ انسان کو پتا وہ پیچھے سے آگ آ رہی تھے چمپ لگا کے آگے جائے اور بغیر اس بات کی پرواہ کہ میرے بازو ٹوٹتا یا ہاتھ ٹوٹتا فوراں نکلے گا پھر وہ نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا اسے اپنی جان بچانی ہے اگر ہمیں فکر ہو کہ ہم آخرت میں اپنی جان بچانی ہے تو ہم یہ چھوٹ چھوٹی باتیں سب ایک طرف رکھ دیں اور جب خفیہ سازش کر رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو کچھ آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے قریش کی طرف سے اس کا ذکر ہے کیا سازش کر رہے تھے لیوث بیتو کا تاکہ تمہیں قید کر لیں او یقتلو کا یا تم کو قتل کر دیں او یخرجو کا یا تم کو نکال دیں کہاں سے مکہ سے ویم کرونا اور وہ سب چالیں چل رہے تھے خفیہ تدبیریں کر رہے تھے ویم کرو اللہ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے یہاں اس سازش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں مل کے کی تھی دار الندوہ ان کا کلاب تھا جہاں وہ مل جل کے بیٹھتے تھے اور مختلف مشوروں کے ساتھ اپنے ڈسین لیتے تھے بہاں مشورے کے ساتھ پھر وہ جو بھی انہیں آئندہ کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ مختلف قبیلے کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر معمور کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ عربوں کیا قبائلی نظام تھا اس میں اگر کوئی شخص کسی قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو پورے قبیلے کو پھر اس کی سزا نہیں ہوتا تھا پھر اسی طرح اگر دیت کا معاملہ ہوتا تو بعض وقت صرف قاتل نہیں بلکہ اس کا قبیلہ مل کے اس کو ادا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبیلے سے تھے تو یہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو قتل کر دیا تو قرائش ہمیں چھوڑیں گے نہیں وہ بدلہ لیں گے تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مختلف قبائل کے لوگ کو مل کے ایک جتھا بنائیں اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی وار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں اور پھر قرائش کس کس سے بدلہ لیں گے اور جواب میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو قرائش کو ہار ماننی پڑے گی تو یہاں پر یہ جو اس بات ہے اس بات کا لفظی معنی جمانہ ہے یعنی قید کرنا مراد ہے یعنی آپ کے قید قتل اور جلاوتنی کے مشورے ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں محفوظ رکھا کیسے محفوظ رکھا تھا کیا ہوا تھا کچھ پتا ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے واقعہ سنایا تھا جو حجرت کا واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھریت تھی وہ پھینکتے ہوئے شاہت الوجوہ کہہ کے باہر نکل گئے اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا کونسی آیت پڑی تھی آپ نے وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا اُبْسِرُونَ یہ پڑھ کے آپ باہر نکلے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور آپ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے یہ ہے پیج 163 تجلیات نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں تفصیلات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نمازِ عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجدِ حرام تشریف لے جاتے وہاں تحجد کی نماز پڑھتے اس رات آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پر سکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرہ کر لیا حضرت علی کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز چادر اڑ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے باہر نکل گئے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے اور یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کے گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّن وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّن فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا اِبْسِرُونَ تو اللہ نے ان کی نگاہیں شین لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو اس واقعی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے ڈڑوگے تو اللہ تمہارے لئے فرقان یعنی مدد کا سبب پیدا کر دے گا اور وہ مدد ہم اس مثال میں دیکھتے ہیں یہ لنک ہے پچھلی آیت کے ساتھ وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں کن پر؟ اہل مکہ پر قَالُو کہتے ہیں قَدْ سَمَيْنَا ہم نے سن لیا لَوْنَ شَاؤُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِسْلَ حَذَا ایسی باتیں ہم بھی کہلیں ایسی آیات ہم بھی بتا دیں ہم بھی سنا سکتے ہیں اِنْ حَذَا إِلَّا أَسَاتِیرُ الْاَوَّلِينَ نہیں یہ یعنی قرآن اِلَّا مَگر اَسَاتِیرُ مَنْ غَرَتْ قِسْسَهِ ہیں الْاَوَّلِينَ پہلوں کے پچھلے لوگوں کے اَسَاتیر اسطورہ کی جمع ہے اور اسطورہ کا معنی ہوتا ہے مَنْ غَرَتْ جھوٹے قِسْسَهِ اور اَوَّلِينَ اَوَّل کی جمع اور اَوَّل کس کو کہتا ہے پہلا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو آپ پر املا کی جاتی ہیں اور صبح و شام آپ ان کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا سورة الفرقانی کی آئیت 6 میں جواب دیا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الصِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ کہہ دیجئے کہ اس کو تو اس رب نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے بھیج جانتا ہے اِنَّهُ كَانَ غَفُور الرَّحِيمَ بے شک وہ غفور الرَّحِيم ہے وَإِسْقَالُوَ اور جب انہوں نے کہا کنہوں نے اہل مکہ نے اللہم اے اللہ اِنْ کَانَ حَازَا اگر ہے یہ کیا یہ قرآن یا وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں هُوَ الْحَق وہ حق بلکل سچ من اندک تیرے طرف سے آیا ہے یعنی وہ المنزل من اندک اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہمیں کوئی سزا ملنی چاہیے فَأَمْتِرَ لَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا بَرْسَا ہم پر آسمان سے پتھر اَوِئْتِنَا بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ یَلِيَا ہم پر عذابِ عَلِيمٍ سورة الحج میں بتا ہے وَيِسْتَاجِلُونَكَ بِلْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب کہ ہم نہیں مانتے تو آپ فوراں ہمارا قصہ پاک کریں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سَأَلَ سَائِلُمْ بِعَذَابِمْ وَاقِهِ مانگنے والے نے مانگا اور مانگا بھی کیا عذاب جو واقع ہونے والا ہے سورة الانقبوت میں بھی آتا ہے وَيِسْتَاجِلُونَكَ بِلْعَذَابِ وَلَوْ لَا عَجَلُمْ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمْ الْعَذَابِ یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں یہ جلدی کا عذاب مانگ رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا کیونکہ تمہیں جینے کا ایک وقت دیا گیا ہے ایک تمہاری مدت ہے تو اس مدت تک تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس لیے تم انتظار کرو اور پھر آگے فرمایا وَلَيَعَتِيَنَّهُمْ بَخْتَتَنْ وہ آئے گا اور اچانک آئے گا وَهُمْ لَا عَشُرُونَ اور ان کو پتا بھی نہ چلے گا اور یہ مطالبے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کئی جگہ ان کے سامنے آتے ہیں ایک جگہ پر آتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلَّنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ کہ یا رب یوم الْحِسَاب سے پہلے پہلے جلدی ہمیں ہمارا حصہ دے دے کسی اس کا عذاب کا سورة الشعراء میں آتا ہے فَأَسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَفَمْ مِنَ السَّمَا یا اللہ تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا آسمان کا ٹکڑا ہمارے سار پہ گرا اِن کُن تَمِنَ السَّادِقِينَ اگر تُو سچوں میں سے اصل میں یہ سب باتیں تکبر اور تبختر اور نخوت کی وجہ سے کرتے تھے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور انکار کرنے کے بعد جب ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تکلیف تو وہ اور زیادہ اکڑتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہوتے تب تک عذاب آ چکا ہوتا اور نہیں آیا تو ابھی جلدی رہاو یہ سب ان کی سرکشی کی باتیں تھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے یعنی جو عذاب وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوراں نہیں دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ اور تو ان میں موجود ہے یعنی پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا عذاب کب آتا ہے جب پیغمبر اور اہل ایمان اس بستی سے نکل جاتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب تک کوئی قوم استغفار کرتی ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نہیں آتا تو یہ جواب دیا گیا ان کے مطالبے کا جو وہ عذاب کا کیا کرتے تھے کیا جواب ہے ابھی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ دو چیزیں موجود ہیں ایک استغفار اور دوسرے پیغمبر اب آپ دیکھئے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی بستی میں بھی عذاب نہیں آیا اور دوسری چیز استغفار اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل مکہ استغفار کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ تواف کرتے تھے تو اس وقت غفرانہ کا لفظ بولتے تھے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بستی میں جو اہل ایمان موجود ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں تو ان کے استغفار کی وجہ سے تم پر سے بھی عذاب ہٹا ہوا ہے یہ مراد ہے وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کو اللَّهِ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهِ کہ نہ عذاب دے ان کو اللَّهِ یعنی کیا عذر ہے یا کیا بات ہے کہ ان کو عذاب نہیں دے رہا اللَّهِ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجدِ حرام سے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور نہیں ہیں وہ اس کے ولی اس کے اولیاء سرپرست ان اولیاءہو اللَّا المتقون نہیں ہیں اس کے سرپرست مگر متقی لوگ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے کیا علم نہیں رکھتے کہ مسجدوں کی ولایت دراصل متقین کا کام ہے اور تقوی کے علاوہ اگر کوئی مسجد کو بھی سنبھالے بیٹھا ہو تو محض کسی مسجد کی دیکھ بال اس کو پکڑ سے نہیں بچا سکتی اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہیں اور قرآن پاک میں سورة التوبہ میں یہ بات مزید واضح کر دی گی آیت سترہ اور اٹھارہ میں مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بالکفر کسی مشرق کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اس حال میں کہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دے رہے یعنی کفر کی حالت میں اُلَائِكَ حَبِطَتَ عَمَالُهُمْ انہوں کے عمال ضائع ہو گئے وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ گویا اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے یہ کفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مسجد کی خدمت پر معمور ہے تو محض مسجد کی خدمت اس کو سزا سے نہیں بچا سکتی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں نمازیں قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں فَأَسَا أُلَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ پر ہدایت پا جائے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ اور نہیں ہے ان کی نماز اندل بیتی گھر کے پاس کون سے گھر کے بیت اللہ کے پاس اِلَّا مَگر مُقَاءً سیٹھیاں بجانا وَتَسْدِيَا اور تالیاں پیٹنا اہل مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قرار دیتے اور اسی وجہ سے وہ تواف بھی کرتے حج بھی کرتے نمازیں بھی پڑھتے لیکن ان کی نمازیں کیا تھی اب کھیل تماشا بن چکی تھی تواف کرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کم کرتے اور شور شرابہ اور ہنگامہ زیادہ کرتے اور اس ہنگامے مخاص طور پر سیٹھیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا جو کس بات کی علامت ہے تفریح کی یعنی انہوں نے دینی شاعر اور عبادات کو بھی تفریح کا ذریعہ بنا لیا تھا اور مُقَاء کا لفظ جو ہے میم کاف واو سے ہے پرندوں کا سیٹھی بجانا اس لئے سیٹھی اور ہاتھ کی چھٹکی دونوں سے جو آواز نکلتے اس کو مُقَاء کہتے ہیں ہاتھ کی چھٹکی یعنی دو انگلیوں کو آپس میں جب رگڑ کے آواز نکالی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی مُقَاء کا لفظ آتا ہے اور تصدیہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے کے لئے آتا ہے اب آپ ذرا حرم کو ذہن میں لائیں کہ تواف کرتے ہوئے وہ اچھل کود کر رہے ہیں چھٹھیاں بجا رہے ہیں سیٹھیاں بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں کیا لگتے ہوں گے آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں نے دین کے نام پر یہی سب کچھ شروع کر رکھا ہے مزاروں پر دھمالیں ڈالنا اور ایسے ایسے کام کرنا کہ جس میں ان سارے امور کا احتمام ہو تالیاں بھی اور سیٹھیاں بھی اور میوزک کی ساری قسمیں اور یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہے ہیں انہیں نماز اصل میں کیا عبادت کا سمبل ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ جب قرآن میں ان کی نماز کو عجر و ثواب نہیں عذاب کا ذریعہ بتایا گیا تو پھر ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو دین کو کھیل تماشا بنا دے کیا کہا فَزُوْقُ الْعَزَابَ پس چکھو عذاب بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُون بَوَجَهُ اس کے جو تم کفر کرتے تھے یہاں کفر کس کو قرار دیا گیا دین کے اصل شاعر کو اگنور کر کے منمانے طریقے اور ایسے طریقے اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے تو اس وقت بھی ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَسْمَعُ لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ اور کافر کہتے کہ یہ قرآن مت سنو اور اس میں شور مچا دو اور یہ شور کیسے مچاتے تھے ادھر آپ قرآن سنا رہے ہوتے تھے اور ادھر دوسری طرف ایک ہنگامہ ہو رہا ہوتا تھا آوازیں کس رہے ہوتے تھے ہنس رہے ہوتے تھے تھٹھٹھے مار رہے ہوتے تھے تالیاں بجا رہے ہوتے تھے وہ آپ خود سوچیں کہ ایسے محول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور پیغام پہنچایا ورنہ ہم تک کیسے پہنچتا اور آج ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں کوئی مخالفت نہیں اس کے باوجود ہم کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں مثل میں عبادت نام ہے تقویٰ کا اللہ کے خوف کا اور اللہ کے خوف سے جھکنے کا انہ اللہ دین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینفقونا اموالہم وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کا راستہ کون سا ہے یعنی اللہ کا دین اہل مکہ کیا کر رہے تھے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کر رہے تھے پسند قریب وہ خرچ کریں گے اس کو یعنی کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی کریں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے اس پر ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے کہاں دنیا میں جیسے جنگ بدر میں ہوئے واللذین کفروں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الہ جہنم یحشرون جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لے جائے جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ غزو بدر کے دوران جو سارا لشکر تھا اس پر کتنا مال خرچ ہوا پھر جنگ اہد میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے دو ہزار حبشی ہائر کیے تھے لڑنے کے لئے یعنی ایک طرح سے تنخواہ دار آرمی تھی اور ظہرہ کے وہاں پر سارے ایسے انتظام کرنے والے چند سرداری ہوتے تھے جن کو اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑتا کوئی ٹیکس بغیرہ تو نہیں تھے وہاں یا کوئی قومی سرکاری آمدنی تو نہیں تھی تو افراد ہوتے تھے جو اچھے یا برے کام کے لئے مال لگایا کرتے تھے تو انہی کی طرف اشارہ ہے بعض ربائیات میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوِ بدر کے دوران کافروں کے ایک ہزار لشکر کی خوراک کا خرچہ روزانہ دس اونٹ تھا اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے ابو سفیان کے تجارتی کافلے کا سارے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا کتنا منافع تھا پچاس ہزار اشرف ہیں تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ابھی اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب حسرت ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی مغلوب ہو جائیں گے صورت القحف میں آتا ہے فَأَصْبَحَ يُكَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَا مَا أَنْفَقَ فِيْهَا وہی قیفیت یہاں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد اوہت اور دیگر جنگوں میں انہوں نے بے پناہ خرچ کیا لیکن اس کے باوجود مکہ پتا ہو گیا اور یہ پوری طرح مغلوب ہو گئے اور ان کی ساری کوششیں اور ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ایسا کیوں کرے گا اللہ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَتْ تَيِّبُ تاکہ اللہ چھانٹ دے خبیص کو تیب سے خبیص تیب سے الگ ہو جائے خبیص کیا ہے ناپاک اور مراد ہے کافر مِنَتْ تَيِّبُ تیبِ پاک پاک ہے مومن وَيَجَلَ الْخَبِيصَ بَعْدَهُ الْا بَعْدٍ اور ڈال دے خبیص کے باز کو اوپر باز کے یعنی سب خبیص کو اکٹھا کر دے فَيَرْكُمَهُ جَمِئًا پھر تَيْبَتَيْ دَال دے ان کو اکٹھا يَرْكُمَهُ اللحظ چاہرہ رے کافمیم سے ہے رکوم کہتے ہیں تیه بتے کر کے دھیر لگانا فَيَجَالَهُ فِي جَهَنَّم پھر ڈال دے اس کو جہنم میں اُلَائِ قَهُمُ eachَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں تو اس آیت میں وجہ بتائی جا رہی ہے سبب بتایا جا رہا ہے دنیا کے امتحان کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح سے آزمایا ہے مال کے ذریعے عقل کے ذریعے اب کچھ لوگ اس کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں اور جو لوگ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں ان کی ساری دوڑ چکے الٹے رستے پر ہوتی ہے اس لیے جو کچھ بھی اس رستے میں وہ خرچ کرتے ہیں وہ سارا ان کے خلاف جاتا ہے تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا عمومن انسان دنیا میں مال کس لی خرچ کرتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لئے اور اہل مکہ بھی اپنا مال کس لی خرچ کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو مغلوب کریں لیکن نتیجہ کیا نکلا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس وہ ان کے خلاف حجت بن گئی چیز کہ قیامت کے دن اسی بنا پر وہ پکڑے جائیں گے اور اس طرح خبیص اور پاک الگ الگ ہو جائیں گے اور خبیص سارے ایک جگہ کٹھے کر دی جائیں گے اور ان کو جہنم میں تیہ بہ تیہ ڈال دیا جائے گا اصل میں رکم کہتے ہیں جمع و بادل کو اور رکام کہتے ہیں ریت کے ڈھیر کو اور بہت سے چیزوں کا اکٹھے اوپر نیچے بس ڈال دینا اکٹھا کر دینا جیسے آگ جلانی ہے تو کیا کرتے ہیں لگڑیوں کو جوڑ کے کوچھ در 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 ڈال دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح لگڑیوں کی طرح یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور وہاں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے قل للذین کہہ دیجئے ان لوگوں سے کفر ہو جنہوں نے کفر کیا کیا کہہ دیجئے این تہو اگر وہ رک جائیں یخفر لہم تو ان کو بخش دیا جائے گا کس بات سے رک جائیں اپنے غلط حرکتوں سے انہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے یا اس کام میں اپنا مال لگانے سے باز آ جائیں یخفر لہم ما قد صلف ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے کیوں اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یجب ما قبلہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے میں یاد ہے حضرت عمر بن العاص کا واقعہ جب وہ اسلام لائے تھے تو انہوں نے کیا آکے شرط رکھی تھی آپ نے ان سے کہا نا بیعت کرو تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے میری کہا کہ کیا کہ میرے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں اگر میرے پچھلے ماف ہو جائیں تو میں اسلام لا سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہا الاسلام یجب ما قبلہ والتوبت تجب ما کانا قبلہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں غلط کام کرتا ہے لیکن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا اس کے لئے ایک نئی زندگی ہوتی ہے اور اگر وہ پلٹے یعنی پھر وہی کام کرے مسلمان ہونے کے بعد بھی فقد مدد سنت الولین تو گزر چکی سنت پہلوں کی طریقہ پہلوں کا کیا کہ ان کی پکڑ ہو گئی اس میں خاص طور پر عمرات لوت کی آپ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں آتا ہے نا پچھلی قوموں کے واقعات جن کو یہ پرانے قصے کہانیاں اور منگھڑت باتیں کہتے تھے ان واقعات میں بہت بڑا سبق ہے اور وہ یہی ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے مقابل آئے وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی کامیاب کرتا رہا وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے جنگ کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان اہل مکہ سے تم جنگ کر سکتے ہو شروع میں ممانعت تھی نا ہجرت سے پہلے جنگ سے روکا گیا تھا جب ہجرت ہو گئی اور مسلمان مضبوط ہو گئے تو پھر انہیں اجازت دے دی گئی اور مقصد کیا بتایا گیا جنگ کا مالِ غنیمت اور دنیا کا معنی نہیں بلکہ فتنے کا خاتمہ اور فتنے سے مراد کیا ہے بعض نے اس کو شرک کہا ہے بعض نے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنا کہا ہے کیونکہ شرک کے جتنے بھی آئمہ تھے وہ لوگوں کے اسلام کے رستے میں رکاوٹ تھے کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے تھی تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لئے فَإِنِنْ تَحُو پھر اگر وہ باز آ جائیں کس سے کفر سے شرک سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیرَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے یعنی اللہ ان کے سارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے اسلام سے پہلے دنیا میں شرک ایک مذہبی عقیدے کے طور پر حکومت کی بنیاد ہوتا تھا یعنی گزشتہ حکومتیں جو تھی وہ شرک کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی یعنی شرک ایک ریاستی عقیدہ بھی ہوتا تھا یعنی سرداری اور حکومت کی بنیاد کس پر تھی شرک پر اب آپ دیکھیں کہ آج بھی شرک پائے جاتا ہے لیکن وہ ایک ریاستی عقیدے کے طور پر نہیں اسی لئے وہ پرسیکیشن کا وہ دور آج نہیں پائے جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یہ آپ سے پہلے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فتنے کا خاتمہ کر دیا حتی لا تکونا فتنت ان اور لوگوں کے اوپر سے جبر اور استبداد ختم ہو گئی اب دیکھیں نا اس دور میں اگر بلال کہتے ہیں احد احد تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے مذہب سمیہ جب لا الہ الا اللہ کہتی تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تو شرک کیا تھا شرک صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی اناس والا دین ملوک ہی ہیں لوگ اپنے ملوک کے دین پر تھے اگر ملوک مشرک ہے تو وہ بھی مشرک اور عوام کو اجازت نہ تھی یعنی کوئی جمہوریت تو نہیں تھی کسی کو اجازت نہ تھی کہ اپنے سرداروں کے خلاف کوئی اور دین اختیار کرے یہ چیز بہت بڑا فتنہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا اور حرم کا علاقہ مرکز توحید بنا دیا اور پھر عزت ابو بکر اور عزت عمر کے دور میں جب وہ لوگ باہر نکلے تو روم اور ایران جو کہ شرک کے گھر تھے وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا گیا تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے سارے کا سارا یعنی سب لوگ توحید پر آجائیں فَإِنِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیرِ پھر اگر وہ باز آجائیں اسکفر اور شرک سے تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے وَإِنْتَوَلَّوُ اور اگر وہ مو موڑ جائیں کون؟ مشرق فَعْلَمُوْ تو جان لو اَنَّ اللَّهَ مَوْلَا كُمْ بِشَكْ اللَّهَ تمہارا مولا ہے نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرِ کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَخْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ